حضرت عبراہیم علیہ السلام اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سو تیلے چھوٹے بھائی تھے جن کا ذکر میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی کسی ویڈیو میں بتا دوں گا بارحال اللہ پاک کی طرف سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سہرہ میں کہیں دور کسی ویران جگہ پر جا کر چھوڑائیں چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کو ایک بڑے ریگستان میں ایک درخ کے نیچے بٹھا دیا پھر بی بی حاجرہ کو خجوروں کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک مشقیضہ دیا اور پھر وہاں سے جانے کے لیے روانہ ہوئے بی بی حاجرہ نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جاتے دیکھا تو ان کا راستہ روک لیا اور ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اس ویران وادی میں اکیلہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یہاں تو نہ عبادی ہے اور نہ ہی پانی حضرت عبراہیم علیہ السلام سوال کے جواب میں خاموش رہے تو بی بی حاجرہ نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں جب بی بی حاجرہ نے کہا تب مجھے کوئی فکر نہیں میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہم دونوں ماں بیٹوں کی حفاظت فرمائے گا پھر جب سورج نے اپنا زور دکھایا تو پورا ریگستان آگ کے مانند اپنے لگا تو ماسوم بچہ پیاس سے تڑک اٹھا بی بی حاجرہ اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر بیچین ہو گئیں بنجر پہانیوں صفہ اور مروہ کے درمیان بچے کو لیے پریشان تھی کہ کیا کریں خجوریں اور پانی بھی جو ساتھ لائے گیا تھا ختم ہو چکا تھا آپ سے بچے کی پیاس نہ دیکھی جا رہی تھی پھر یہ خیال کر کے کہ بچہ پیاس سے دم نہ توڑ دے بچے کو تڑکتے ہوئے رید پر لٹایا اور پھر خود پانی کی تلاش میں دوڑتی ہوئی صفہ کی چوٹی تک گئیں کہ شاید دوسری طرف پانی مل جائے لیکن دور دور تک نہ ہی پانی محسر ہوا نہ آبادی پھر واپس دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس آئیں کہ اس کا حال دیکھیں بیٹے کو پیاس سے بلبلاتے ہوئے دیکھا تو دوسری طرف کی پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ شاید وہاں پانی یا آبادی نظر آ جائے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اسی حالت میں آپ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے چکر پہ چکر لگا رہی تھی اور آپ نے دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگا لیے اس کے بعد مایوسی کے عالم میں بچے کے پاس لیٹی بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا پانی کی تلاش میں ناکامی کے بعد اور بھو پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کمدوری کی حالت میں بیٹے کے قریب ہی گر گئیں اور ایسے میں اللہ پاک کو پکارا کہ اے پروردگار میری مدد فرما پھر کیا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں ماسوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک جشنہ جاری ہو گیا جو آج تک جاری ہے جو کہ آج تک آبیر زمزم کے نام سے مشہور ہے بھارل بی بی حاجرہ نے یہ موجزہ دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا انہوں نے یہ پانی نننے اسماعیل کو پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا پھر انہوں نے مٹی اور پتھر لے کر پانی کو چاروں اور سے بند کیا تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے اور یوں دن گزرنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے ایک روز بنو جرہم کے سوداگروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا ان کے ساتھ ان کے مویشی بھی تھے انہیں ایک پرندہ اٹھا ہوا نظر آیا تو پرندے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ یہ پرندہ تو پانی کے قریب اٹھتا ہے اور ہم جب بھی یہاں سے گزریں ہمیں پانی نظر نہیں آیا پھر قافلے کے سردار نے دو آدمی بیجے کہ حقیقت حال معلوم ہو تو انہیں پانی نظر آیا تو انہوں نے ایک خاتون کو پانی کی کنارے بیٹے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کیونکہ اس سے پہلے جب یہ قافلہ اس مقام سے گزرا تو یہاں کوئی چشمہ وغیرہ موجود نہیں تھا قبیلے کے سردار میٹھے تھنڈے پانی کا چشمہ دیکھ کر بی بی حاجرہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے خاتون آپ کون ہو اور کس لیے اس ویرانے میں اس چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی ہو حضرت بی بی حاجرہ نے سردار کو مختصر اپنی بیٹی کہانی بتائی سردار نے ساری بات سننے کے بعد کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ آپ کے پاس ہی اپنے بال بچوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا لیں بی بی حاجرہ نے باخوشی انہیں اجازت دے دی لہذا تمام لوگ خوشی خوشی یہاں رہنے لگے اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی سوجہ بی بی حاجرہ کے لیے مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوئی اور یوں یہاں آبادی پروان چڑھنا شروع ہوئی چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ